بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوسفیس کا ٹین یئر میرے پاس ہے اس میں سے ہم لوگ آج 2018 کے ایم سی کیوز دیکھیں گے کس طرح سے ہوں گے تو 2018 کا میتمیٹکس دیکھیں گے ہم لوگ سیکشن اے جس کا ہمارے پاس فرس کسچن ہے چوز دی کریکٹ آنسر ٹھیک ہے اس میں ہمارے پاس question number 1 ہے 8 کی power 1 by 3 اور 36 کی power ہمارے پاس ہے 1 by 2 اس کو solve کر کے دیکھیں گے ہمارے پاس answer کیا آ رہا ہے جبکہ اس کی option دیئے ہیں 48, 12, 16 and last option ہے ہمارے پاس none of this تو ہم اس کو solve کر کے دیکھ لیتے ہیں 8 کی exponent ہمارے پاس 1 by 3 and 36 کی exponent ہے 1 by 2 8 کو ہم exponential form میں اگر لکھنا چاہیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا 2 کی power 3 اور یہ 1 by 3 اور 36, 6 کی power 2 اور یہ 1 by 2 اس طرح سے 3 سے 3 power cancel ہو جائے گی اور یہ 2 سے 2 power cancel ہوگی تو 2 multiply by 6 یعنی کس کی ایک من ہو جائے گا 12 کے equal ہو جائے گا تو ہمارے پاس اس کا answer آ جائے گا 12 ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس second option ہے second question ہے ہمارے پاس 10, 60 degree 10, 60 degree کی کی کیا value ہوگی ہمارے پاس یہاں دیا ہوئے 1 by 3 square root 3 square root 1 and none of this تو ہمارے پاس 10, 60 degree کی value ہے 3 square root آپ لوگوں نے trigonometry والے unit کے اندر پورا table جو ہے وہ پڑھاوائی ہوگا third question ہمارے پاس ہے if log x 81 is equal to 4 then x ہمارے پاس یہ log میں ایک value دی گئی ہے اور یہاں سے ہمیں x کی value find out کرنی ہے تیسرے question میں تو ہم اس کو solve کر کے دیکھ لیتے ہیں ثرڈ ہے ہمارے پاس log x 81 is equal to 4 ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے log کو ختم کریں گے log کو جب ہم ختم کرتے ہیں تو log کی جو base اور equal کے بعد والا number ہے یہ اس طرح سے power بن جائے گا اور 81 جو برابر کے اس side پہ ہے وہ آ جائے گا اس side پہ ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے x کی power 4 ہے یہ اور 81 کو ہم لکھ سکتے ہیں 3 کی power 4 ٹھیک ہے ٹیم کو آپ چار بر multiply کریں گے تو 81 ہی آئے گا 3 3 is a 9 9 3 is a 27 and 27 3 is a 81 اب ہمیں x کی value find out کرنی ہے تو x کے اوپر جو power ہے وہ 4 دی گئی ہے 4 کس طرح سے ختم ہوگی جب ہم دونوں powers کو 1 by 4 سے multiply کریں گے دونوں sides کی power کو 1 by 4 سے multiply کیا یہ cancel ہو گیا تو ہمارے پاس کیا آنسر آ گیا 3 ٹھیک ہے تو اس تیسرے سوال کا آنسر ہمارے پاس ہے 3 option a 3 تھا option b 4 option c 16 and option c 9 تھا اوکے question number 4 ہے ہمارے پاس if the standard derivation of a series is 4 then its variance is یعنی اگر standard derivation جو ہے کسی series کا وہ 4 ہوگا تو variance کیا ہو جائے گا 16 ہو جائے گا ٹھیک ہے اور question number 5 ہے 1 plus 10 square theta کس کے ایک وال ہوگا c کے n square theta کے ایک وال ہوگا یہ بھی formula ہے and then question number 6 ہمارے پاس ہے اگر x n x is equal to y then the value of radicand یہاں پر ہمیں x کی value find out کرنی ہے تو اس کو ہم لوگ solve کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے question کچھ اس طرح سے ہے ہمارے پاس ہمارے پاس radical index n ہے جبکہ radical x ہے is equal to y یہاں پر ہمیں x کی value find out کرنی ہے ٹھیک ہے اگر میں اس کی یہ root ختم کرتی ہوں تو میرے پاس یہ آ جائے گا x کی power 1 by n ٹھیک ہے اب ہمیں x کی value find کرنی ہے یہاں پر تو x کی value find کرنے کے لیے کیا ہوگا 1 by n کو ختم کرنے ختم کس طرح سے ہوگا جب دونوں طرف ہم n سے multiply کریں گے 1 by n multiply by n is equal to y n یہ x سے n سے n cancel ہوگا تو x is equal to y کی power n یہ آنسر ہوگا ہمارے پاس اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر option a, b, c, d 4 option دیئے گئے ہیں تو ہمارا آنسر جو ہے وہ ہے y کی power n ٹھیک ہے اس کے بعد question number 7 ہمارے پاس ہے the sum of all angles of a parallelogram parallelogram کے سارے angles کا جو sum ہے وہ کس کے ایک وال ہوتا ہے 360 کے ایک وال ہوتا ہے ٹھیک ہے question number 8 ہے the LCM of 9x square and 15x solve کر کے دیکھتے ہیں ہم اس کو 9x square and 15x ہمیں اس کا LCM بتانے ہیں تو ان کو ہم تھوڑا short form میں لے لیتے ہیں 9x square کو ہم لکھ سکتے ہیں 9 جو ہمارے پاس ہے وہ 3 multiply by 3 اور x 2 ہیں ہمارے پاس 15 ہم دیکھ لیتے ہیں 3, 5, 15 ہوتا ہے ٹھیک ہے اور x یہاں پر ایک ہی ہے یہ دونوں multiply کے سارے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم لے لیتے ہیں ہم نے نکالنا ہے یہاں پر LCM LCM کس طرح سے نکالا جاتا ہے ہم اس میں دیکھتے ہیں common number کون سے ہیں اور non common number کون سے ہیں لیکن دونوں کو multiply کرتے ہیں تو then ہمارے پاس answer آجاتا ہے اس میں دیکھیں ہمارے پاس common کیا ہے common ہمارے پاس ہے 3 ہے اور 1 ہے x یہ ہمارے پاس common ہو گئے اب ہم non common دیکھ لیتے ہیں اپنے non common میں ہمارے پاس 3 ہے 5 ہے اور یہ ایک x ہے 3, 5, x ٹھیک ہے تو numbers ہمارے پاس یہاں پر اب دونوں کو multiply کر لیں گے number ہے اس میں 3, 3, 5 3, 3s are 9 اور 9, 5s are 45 اور x کتنے ہو جائیں گے ایک یہ اور ایک یہ variable کی پاوز جوتی ہیں وہ multiply کرتے وقت plus ہو جاتی ہیں تو ہمارے پاس آگیا 45 x x square دیکھ لیتے ہیں ہم کہاں ہیں یہ option number یہ بھی ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہمارے پاس question number 9 ہے if the determinant of matrix is zero the matrix is called dash یعنی اگر ہمارے پاس کسی matrix کا determinant جو ہے وہ zero آ جاتا ہے تو وہ کیا کہلائے گا وہ singular matrix کہلائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد question number 10 ہے ہمارے پاس the degree of given polynomial اچھا آپ یہاں پر degree بتانی ہے تو اگر ہم یہ دیکھیں اگر میں یہ root ختم کرتی ہوں تو میرے پاس آ جائے گا 3 multiply by 1 by 3 جو کہ cancel out ہو جائے گا اور a کی exponent 2 اور b کی 2 بج گیا ہمارے پاس تو پھر highest degree کیا ہو جائے گی ہمارے پاس 2 کیونکہ دونوں کی 2 ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے the solution of y minus 3 is equal to minus 4 دیکھیں اب یہاں پر equal کے بعد یہاں پر ہمارے پاس جو value ہے اس میں negative sign آگے اگر میں اس کے یہ mod ختم کرتی ہوں تو چونکہ mod ختم کرنے سے پلس minus لگا دیتے ہیں تو پھر اگر right hand side پر بھی negative کا sign ہے اسی لئے یہ کیا ہوگا not possible ہوگا اسی لئے یہ خالی set ہے ٹھیک اس کے بعد ہمارے پاس question number 12 ہے one minus sign square theta یہ کس کے equal ہوگا cos theta کے equal ہوگا formula ہے یہ the square root of a minus b ہے اب ہم a minus b square کا جب square root لیں گے تو square جو ہے وہ root سے cancel ہو جائے گا تو answer ہمارے پاس آجے گا plus minus a minus b ٹھیک ہے اس کے بعد question number 14 ہے ہمارے پاس minus 6 اور minus 4 یہ کون سے quadrant میں آئے گا یہ آئے گا second quadrant میں graph graph والے unit میں ہے یہ second quadrant میں آئے گا یہ ہمارے پاس اس کے بعد question number 15 ہے the sum of two complementary angles دو complementary angles کا sum کس کے equal ہوگا 90 degree کے equal ہوگا the distance of any point of a circle from its center is called its کیا ہوگا یہ سمجھا دیتی ہوں تھوڑا سا اچھا اگر ہمارے پاس کوئی circle ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے پاس کوئی circle ہے سرکل سے میں ایک center ہے center سے لے کر سرکل تک کا فاصلہ یہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے یہ کہلاتا ہے radius اب ہم دیکھ لیتے ہیں ہمارے پاس radius کہاں موجود ہے question number 14 میں here are radius ٹھیک ہے اس کے بعد ہے question number 17 the characteristics of log 0.00226 characteristics اس کی کیا ہوگی minus 3 کیونکہ point یہاں سے یہاں آئے گا right side پہ point آرہا ہے اور 3 values ہے تو minus 3 اس کی characteristics ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے question number 18 اگر a plus b کی value 2 ہے اور a minus b کی value 2 ہے تو a square minus b square کس کے اقوال ہوگا تو دونوں values فارمولا ہے یہ ہمارے پاس a square minus b square کس کے اقوال ہوتا ہے a plus b اور a minus b دونوں کی value 2 ہے دونوں کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس آ جائے گا 4 ٹھیک ہے اس کے بعد question number 19 ہے ہمارے پاس کہ اگر a ratio b پھر یہ ہمارے پاس proportion کا ہے ٹھیک ہے یہاں پر ہمیں اس کو بتانا ہے کہ یہاں پر b جو ہے وہ کیا ہوگا اب b یہ والا جو b center کی جو دو values ہوتی ہیں وہ کہلاتی ہیں mean proportion تو ہم دیکھ لیتے ہیں اپنے options جی یہ رہا mean proportion next ہمارے پاس ہے the additive inverse of matrix additive inverse کا مطلب ہوتا ہے کہ matrix کے اندر جو آپ کے پاس number positive میں ہے وہ negative میں ہو جائیں گے اور جو negative میں ہے وہ positive میں ہو جائیں گے تو پھر اس لحاظ سے یہ 2 positive 3 negative 4 negative and 6 positive یہ والا آنسر ہوگا جی total ہم نے اپنے MCQ solve کر لیے ہیں ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی ملتے ہیں اپنی next ویڈیو میں next MCQ کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں تو موسیقی